ہلو نرشنگ آفیسر ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ایس پی چودری نرشنگ آفیسر فرنڈز آج آپ کے لئے کچھ سپیشل جو ہے انکیوبیشن پیریڈ کا ویڈیو لے کے آئے ہیں جو کہہ سی ایچو ایگزام کے لئے بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے اگر میں ایسے بولوں کہ ان سے کیوشن ایک یا دو کیوشن تو مینیمم بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو تین چار کیوشن بھی آ جاتے ہیں کیونکہ کمیونکیبلڈ ڈیزیز ہے وہ بہت زیادہ ایپورٹنٹ پورسن رہتا ہے سی ایچو کے اندر اور ان کے اندر بھی ان ڈیزیز کا انکیوبیشن پیریڈ رہتا ہے اور کوزیٹیو ایجینٹ رہتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایپورٹنٹ رہتا ہے اوکے تو اس ویڈیو کے اندر اپن ڈیٹیل سے بات کریں گے اور وہ بھی بات کریں گے اسی ٹرک کے ساتھ میں کہ آپ جندگی میں کبھی نہیں بھولو گے اور دوسروں کا ایڈ آئیز بھی کرو گے کہ اس ٹرک سے آپ انکیوبیشن پیریڈ کو یاد رکھ سکتے ہو بیسیکلی جو اپنے ورڈ یوز میں لیتے ہیں اسی کو دیان میں رکھے ٹرک بنائی گئی ہے بہت ہی گزب کا ویڈیو رہنے والا ہے آپ فرسٹ ایلے کے اندر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے گا اچھا لگے تو اور سیر بھی کر دینا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے انکیوبیشن پیریڈ کو ٹرک کے ساتھ میں اپنے سٹارٹ کرتے ہیں جو کی سی اچو کی پریپریشن کے اپن ہے کنٹینیو ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈ تھے کافی ٹائم سے انکیوبیشن پیریڈ پر ویڈیو بنایا جائے تو آج بہت ہی بہترین تریقے سے ویڈیو کو اپن یہاں پر سٹڈی کریں گے آپ کو ایک بار پڑھنے کے بعد میں جو ہے اس کی پیڈی ایف بگیرہ آپ کو مل جائے گی ٹیلی گرام کے گروپ کے اندر اس ویڈیو کے ڈیسکریپشن باکس کے اندر ٹیلی گرام کا لنک مل جائے گا تو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے ان کا نوٹ جو ہے نوٹس اب خود بنا سکتے ہو جاکہ آنے والے ٹائم کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ رہے اور اینی ٹائم جب بھی آپ کو پڑھنے کا موڈ گرے تب نوٹس ہو تو اچھے سے پڑھ سکتے ہو تو چلیے کل کا question of the day کا question تھا اس کی right answer کی بات کر لیتے ہیں پہلے تو major root of transmission of hepatitis A is جو major root رہتا ہے hepatitis A کا transmit ہونے کا وہ کیا ہے option A ہے phico oral root option B ہے parental root option C ہے sexual transmission اور option D ہے placental transmission تو friends hepatitis A جو ہوتا ہے یہ most commonly کیا ہوتا ہے phico oral root سے جو transfer ہوتا ہے اور کل کی question of the day کا question ہے یہ تو ان کا جس نے بھی answer دیا تھا وہ سب کے سب right answer تھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھا response آیا اوکے تو چلیے اب trick کے ساتھ میں اپن ہے incubation period کو start کر دیتے ہیں تو کہ آپ کو جو ہے confuse نہ ہو اور بہت ہی ساندھار طریقے سے آپ کو یاد ہو سکے تو اس کے لیے یہ trick کے ساتھ میں آپ کو prepare کیا گیا ہے ویڈیو تو incubation period کا ہے آپ کو ایک چیز کا especially یہاں پہ دیان رکھنا یہاں پہ میں نے لکھ رکھا ہے zero to seven days incubation period یہاں پہ میں اس ڈی جیز کی بات کروں گا جو zero سے سات دن کے اندر اندر incubation period رہتا ہے اوکے پھر سے بول رہے ہیں zero to seven days جس کے اندر جو آتا ہے ڈی جیز جس کا zero سے سات دن کے اندر اندر incubation period رہتا ہے اس کی trick الگ ہے سات سے چودہ دن جس کا incubation period رہتا ہے اس کی trick الگ ہے اور چودہ سے 21 دن جس کا incubation period رہتا ہے ان کی trick الگ ہے سب کی trick آپ کو الگ الگ ملے گی تاکہ آپ کو confusion بلکل سے نہ ہو تو چلیئے بینہ time waste کے اس ویڈیو کو start کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں zero سے جو سات دن کے اندر اندر جس کا incubation period رہتا ہے وہ کون کون سی ڈی جیز ہوتی ہے تو یہاں complete degree in second year msc second year msc کے اندر کیا ہوتا ہے جو msc ہے وہ complete ہو جاتی ہے complete degree in second year msc second year msc ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے degree complete ہو جاتی ہے اچھی normal trick ہے msc کرتے ہیں دو سال کی ہوتی ہے second year کے اندر degree complete ہو جاتی ہے تو یہاں پہ complete کرتے ہیں degree کو دیکھ یہ اس trick کے ساتھ msc msc جو second year ہے اس کے اندر degree complete ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں complete کا ہو گیا kolera kolera کا 2 سے 3 دن incubation period رہتا ہے اور degree کا ہو گیا dipty یا 2 سے 6 incubation period رہتا ہے ان کا ہو گیا influenza 48 سے 2 گھنٹ کا رہتا ہے اور سب سے کم 1 سے 4 دن کا incubation period رہتا ہے اور years کا ہو گیا yellow fever 2 سے 6 دن incubation period رہتا ہے اور m کا meningocococcal meningitis 3 سے 4 دن incubation period رہتا ہے اور s سے ہو گیا severe acute respiratory syndrome جس 3 سے 5 دن incubation period رہتا ہے اور c چکن گونیا جس کا 4 سے 6 دن incubation period رہتا ہے تو آپ اس کا چاہیے سکرین سوٹ لے سکتے ہو اگر آپ کو notes prepare کرنے ہیں تو telegram group کے اندر آپ کو بتا دیا ہے آپ سب pdf وغیرہ وہاں پہ available ملتی ہے تو آپ نے ابھی تک join نہیں کیا تو telegram یا ان کا انفلوینج سیکنڈ کا سوائن فلو یارز کا یلو فیور ایم کا مینینجو کوکل مینی جائٹی سو ایس کا سار س اور س کا چکن گونیا ان کے سب جو incubation period ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو 0 سے 7 دن کے اندر اندر ہے ہے 0 سے 7 دن سے زیادہ نہیں ہے پھر س ایک بار repeat کر دیتے ہیں complete degree in second year mc second year mc chal بات کرتے ہیں next corona جو چل رہا ہے covid 90 corona ہے ان کا incubation period 1 سے 12.5 days یہ میں نے average کے اندر بتایا ہے باقی اپن بات کرتے ہیں تو لگ بگ 5 سے 6 دن کے اندر sign symptom appear ہو جاتے ہیں اگر normal ویسی بات کرتے ہیں کہ incubation period کتنا ہوتا ہے تو اپنے کیا count کرتے 14 days maximum 14 days سے پہلے sign symptom appear ہو جاتے ہیں تو average ہے یہ اپنے بتائے 1 سے 12 یا 13 دن بول سکتے ہو اور 5 سے 6 دن کے اندر sign symptom آ جاتے ہیں maximum 14 دن یہاں پہ رہتا ہے corona کا incubation period corona کے sign symptom بغیر appear ہو جاتے ہیں ok چلیے بات کرتے ہیں next next کا بات کرتے ہیں 7 سے 14 days incubation period disease ایسی کون کون سی disease ہے جن کا incubation period کیا ہے 7 دو چیز یاد رکھنے ہیں پوری پوری disease آپ کی یاد ہو جائے میرا time sp پر اپنا sp چھوڑری channel ہے تو آپ sp ویسے یاد رکھ سکتے ہو میرا time sp پر میرا time sp میرا ایسا کیا ہو گیا measles 10 سے 14 دن incubation period time سے typhoid typhoid سے 10 14 دن incubation period یہ دونوں کا کیا ہو گیا 10 سے 14 دن incubation period ہو گیا اس تھی کا یاد رکھنا اور sp سے small pox 7 14 پر سے poliomyelitis ان تینوں کا کیا ہو گیا 7 سے 14 دن incubation period ہو گیا تو ان دونوں کا آپ یاد رہ جائے گا میرا time میرا measles اور time typhoid sp small pox p and poliomyelitis ان کا کیا ہو گیا 7 سے 14 اور ان کا کیا ہو گیا 10 سے 14 ok تو incubation period 7 سے 14 کے اندر اندر رہتا ہے ان کے اندر آتا ہے measles typhoid smallpox pertussis اور poliomyelitis ok تو یہ trick آپ کو اور بھی جیاد benefit ہوگی یہ اچھے سی یاد بھی رہے جیگی میرا time sp پر مطلب آپ time sp chanel کو آپ دے رہے ok چلیے بات کرتے ہیں next کے اندر بات کرتے ہیں تو next کے اندر آتا ہے کہ disease وہ جس کی incubation period 14 21 days 21 days incubation period اس کے اندر رہتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ میں time ڈالا ہو ہے تاکہ آپ کو یاد ہو اس کی easily تو اس کا trick رہتا ہے MRC MRC نام آپ کو یاد رکھنا ہے M سے months 14 21 دن اور R روبیلا 14 21 دن اور C چکن پاکس 14 سے 16 دن ان کا incubation period رہی رہتا ہے mumps روبیلا اور چکن پاکس ہوتا ہے ان کا 14 21 دن incubation period رہتا ہے میں یا پہ communicable disease incubation period کی انہی کی بات کر رہا ہوں جو exam point ہے انہ کی دیکھتے ہوئے بہت زیادہ important ہے اسی کی بات کر رہا ہوں فالتو کی چیزوں کا یہاں پہ discussion نہیں کر رہا اگر ایسی discussion کریں تو incubation period آپ جنگی میں یاد نہیں کر سکتے پتہ نہیں کتنے types کی diseases جو ہوتی ہے most commonly jansic question port ہوتے ہیں بات اسی کی کر رہے ہیں 14 21 دن کے اندر mumps ہے اور روبیلا ہے اور chicken box آتا ہے اگر اگر ریمیننگ جو ہے بینہ trick آپ بتانا ہے وہ چیز آپ دیکھ لیجیے وہ ہے hepatitis A 15 سے 45 دن تک incubation period period رہتا ہے hepatitis B کا یعنی 45 سے لے 180 دن تک incubation period رہتا ہے جو 1,5 مہینے سے 6 مہینے تک incubation period رہتا ہے TB tuberculosis جو بولتے ہیں اس کو کیا ہے week سے month تک یعنی 7 دن سے لے کے next incubation period رہتا ہے اور HIV AIDS ہوتا ہے ان کا month سے years تک incubation period رہتا ہے ان کا بھی بڑھتے ہوئے time میں ہے hepatitis A 15 سے 45 پھر 45 180 پھر 7 دن سے month اور month سے years تو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے hepatitis A 15 سے 45 دن hepatitis B 45 سے 180 دن جو 1,5 6 منہ تک TB ہے week سے month تک HIV month to yes okay تو یہ specific جو ہے آپ کے لئے incubation period کا trick کے ساتھ ویڈیو بنایا تھا ویڈیو تھوڑا delay ہو گیا ہے پھر بھی کوئی problem ہی ہے آپ کو اچھے سی prepare کر کے ویڈیو دے دیا ہے کیونکہ بہت time سے ہے سب تو چلیے آپ کے لئے question of the day کا question بھی رکھ دیا ہے جس کے آپ کو answer دی دی نا to five days آپ کو ABCD بلکل نہیں نگل ہیں friends اگر آپ پرانے بندے ہو چکے ابھی تو پرانے friends آپ کو پتا ہے کہ اپنے ABCD question of the day answer نہیں دیتے ہیں کیونکہ پرانے questions کے بات آپ 1500 2000 4000 5000 بندے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک آتے ہیں only for 200 اوکی تو باقی کے کیا ہے ہم 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 مہیند کر رہے ہیں آپ نہیں پسند نہیں تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم مہیند کر رہے ہیں کمپلیٹ ڈگری ان سیکنڈ ڈیئر ایم ایسی جس کے اندر ہے کولیرا ہے ڈیپتیریا ہے سوائن فلو ہے اور یلو فیور ہے سار چکن گونیا ہے جن کو 0 سے 7 دن کا ان کی ڈیزیز کا رہتا ہے نیکس کورونا کی بات کرتے ہیں تو 1 سے 12 دن میکسیم رہتا ہے 5 سے 6 دن کے اندر شیمٹم پیر ہو جاتے ہیں نیکس کی بات کرتے ہیں تو 7 میزل اور ٹائفویڈ کا رہتا ہے 7 سے 14 دن ہے small pox pertussis اور poliomyelitis کا رہتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں 14 سے 21 دن کا time period رہتا ہے 14 سے 16 اوکے اس کے بعد ہپیٹیٹیز 15 سے 45 دن ہے A ہپیٹیٹیز B 45 دن ہے 6 مینے ہے tuberculosis week to month ہے اور HIV month to years ہے اور یہ آپ